شہر حیدراباد کے علاقے حافظ بابا نگر میں تیس سے زیادہ افراد جن میں سے بچے بھی شامل ہیں فٹ پائزن سے متاثر ہو گئے تفصیلات کے مطابق تیس سالہ محمد خاسم جو کہ پلمبر کا کام کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ بیک ویل بیکری سے سات چکن برگرز خرید کر گھر لے جا کر کھایا کھانے کے بعد گھر کے تمام افراد کو خی اور پیٹ میں درد کی شکایت ہوئی اس بیکری سے جتنے لوگوں نے خریدے وہ سب فٹ پائزن سے متاثر ہو گئے متاثرہ افراد کو بارکرز کے گورنمنٹ ہاؤسپٹل اور کورنٹی میں شریک کروایا گیا ان افراد کا علاج جاری ہے ڈاکٹرز نے بتایا کہ بعض افراد کی حالت تشویشناک بتائی اس سلسلے میں بدلیا کے عدداروں نے بیک ویل بیکری کو مہر لگا دیا آگے کی تیخیخات جاری ہے اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی کلہین ملیس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹرز سلیم بیک سمد بن عبداد عبدالخوی انساری نے دواخنہ پہنچ کر مریضوں کی آیادت کی ڈاکٹرز کو ہدایت دی کہ مریضوں پر خصوصی توجہ دے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کارپوریٹر سمد بن عبداد نے گریٹر ہیدراباد منسپل کارپوریشن کے کمیشنر سے مطالبہ کیا کہ فٹ پائزن سے متاثرہ افراد کو معافظہ دے اس سلسلے میں کنچن باغ پولیس نے شکایت درش کرتے ہوئے مصروف تخیخات ہے مصروف تخیخات ہے ہمارے گھر کے پورے چھے جنے دو چھوٹے بچے ایک سات سال کا ایک دو سال کا ایک بچی کی شادی ہے تو ہمینے میں ان کی بتاعت خراب ہو گیا سیرس ہے انہوں ابھی کیا کرنا ابھی ہے شب فیڈویل بیاکری حافظ بابا نگر پر حافظ بابا نگر کے مخامی اور سنتوش نگر کے مخامی کئی فیاملیز وہاں سے برگر فروخت کرتے ہوئے وہ برگر کو کھایا اور اس برگر کو کھانے کے بعد میں معصوم بچے اور قواتین اور مر حضرات خاص طور پر جو ہے دردہ شکم سے جو ہے ناش کا شکار ہوئے اس کے بعد میں الٹیاں اور جو ہے لوز موشنز کا شکار ہوئے جن کی اطلاع ملنے پر خائد ایوان مخننہ محسن مقبر الدین عویسی کی ہدایت پر جناب مرزا مصطفیٰ بیک سلیم صاحب عبدالخوی انساری صاحب اور مجلسی جو ہے کارکنوں کو جو ہے بارکت دوا خانہ کو روانہ کیا اور اس کے بعد ہم جو ہے قورنٹی دوا خانے کو بھی جا رہے ہیں کہ قریب پائنٹیس تا چالیس جو ہے نا اپراد اس سے جو ہے شدید متاثر ہوئے ان کی حالت جو ہے تشویشناک ہے اطلاع مل رہی ہے کہ قاتون کی جو ہے نا حالت بہت ہی جو ہے تشویشناک حالت ہے وہاں پر قورنٹی ہاؤسپٹل میں ان کو جو ہے نا زیر علاج کیا گیا ہے ہم جیسا ہی جو ہے یہاں پر معنیہ کیے اس کے بعد جو ہے ایڈیشنل کمیلنس ہلسن سینیٹیشن روی کرن صاحب جو بلدیا کی ہے ان سے جو ہے نمائندگی کیے کہ پوری طور پر یہ فیڈویل بیکری کے جہاں پر مواد جو ہے تیار ہوتا وہاں پر جا کے جو ہے آپ چیکنگ کریے ان کے پاس لائسنس ہے یا نہیں اگر لیسنس ہے تو انہوں جو ہے خوایت کے مطابق وہاں پر معادل غزائیات جو ہے تیار ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں اور اس پر جو ہے کہ نہیں ہو رہے ہیں تو سخت سخت جو ہے اس پر اقدامات کرے اور اس پر ایکشن لینے کے لیے ہم جو ہے ان کے اپنا احتجاج ان کے سامنے درج کروائے اور کے جو ہے جو ہے جو ہے اجیشنل کمیشنر ہلتن سینیٹیشن سے اور بلدیا کے کمیشنر سے کہ ان متاثرین کو جو ہے جو بھی یہ برگر کھا کر متاثرین جو ہے بیمار ہوئے ہیں ان کو جو ہے معقول محوضہ ملے اور ان کا جو ہے پورا علاج اور تمام جو علاج کے اخراجات